ناظرین اب ہمارے ساتھ ہیں میاں شاہد صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں اسلامباد سے انتہائی ایکسکلوسیف خبر ہے ان کے پاس عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے ادھر پٹ صاحب ہے ہمارے ساتھ شہداد حسین پٹ صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں اور یہ جو ایک محمد حسین نکوی صاحب کا معاملہ پوسٹنگ کا معاملہ یہ کیا تھن گئی ہے اور ایک میٹنگ کوئی بہت امپورٹن عید کے بعد اسلامباد میں ہونی ہے جو اس گورنمنٹ کی ڈیسٹنی کو جو ہے وہ ڈیسائٹ کر سکتی ہے بڑی دلچسپ خبریں تو حضور جارہے یہ فرما دیں یہ کیا ہونے جا رہا ہے کائش صاحب دیکھیں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وزارت داخلہ اور وفاق اور پنجاب کی وہ بڑی دلچسپ بھی ہے لیکن اس سے زیادہ خطرناک بھی ہے اور وہ خطرناک جو ہے وہ وفاق کے لیے بھی ہے حکومت کے لیے بھی ہے اور پنجاب کے لیے بھی ہے اور خود نکوی صاحب کے لیے بھی ہے اور اس نظام کے خلاف کے لیے بھی ہے کیونکہ وزارت داخلہ ایک اہم وزارت ہے اور وہ اس طرح نظر آرہا ہے جیسے پوری ٹیم ایک طرف اور وزیر داخلہ ایک طرف یا وزیر داخلہ کو وفاق جو ہے یا پنجاب اس کو قبول نہیں کر رہا یا وزیر داخلہ ان کو قبول نہیں کر رہے ایک اعتماد کا فقدان بھی ہے اور دوسرا جو سپر میسی ہے اس کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے لیکن اس وقت صورتحال جو یہ بنی ہوئی ہے کہ تھنی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو محسن رکوی صاحب ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسی طرح کام کریں جس طرح وہ پنجاب میں کام کرتے تھے کہ ان کو کچھ نہ پوچھا جائے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے لیکن ابھی اوپر وزیر اعظم ہے اس لیے ان سے ہر چیز جو ہے وہ پوچھی بھی جاتی ہے ان کو اس چین این کمارڈ میں بھی رہنا ہے اور پنجاب کے ساتھ جو ہے وہ معاملات درست بھی رکھنے ہیں لیکن یہ نہیں ہو رہا وہاں سے جتنے بھی وہ اپنے آفیسرز لانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں آ رہے یہاں پر گیارہ دن گزر چکے ہیں یہاں پر کوئی آئی جی جو ہے وہ اسلامباد میں نہیں ہے وہ جو سوہیل اشرف صاحب لانا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں آئے اور اس کے علاوہ جتنے چینمنٹ سیڈیے لانا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں آ رہے اب وزیراعظم صاحب اور سی ایم پنجاب جو ہیں وہ تو گئے ہوئے ہیں عمرے پہ لیکن ادھر یہ ہو رہا ہے کہ ایک اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے ریاست کی جانب سے کہ ایک بڑی بیٹھک جو ہے وہ عید کے بعد لگے گی اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا ہونا ہے اس میں معاملات جو ہے وہ سلجانے کی کوشش کی جائے گی اور مجھے امید ہے اور میری خبر بھی ہے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ معاملات جو ہیں وہ سلج جائیں گے لیکن ایک پرسنٹ ایک پرسنٹ اس میں رسک ہے کہ اگر معاملات نہیں سلجے تو پھر وہی ہوگا جو ریاست چاہے گی کیونکہ ریاست وہ چاہتی ہے جو قومی سلامتی اور ملکی مفاد میں ہوتا ہے اس لیے جو ریاست چاہے گی وہی ہوگا اور اس صورتحال میں مجھے نظر آ رہا ہے یہ جو ماہرین کہہ رہے ہیں یا میرے جو خبری ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سوچیشن شاید دوہزار سولہ والی نہ کہیں آ جائے کہ اس وقت جس طرح پھر ریجیکٹرڈ اور یہ معاملات چلے تھے اس طرف نہ معاملات چلے جائیں اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ معاملات اچھی طرح سلج جائیں امیان صاحب یہ فرمائیے یہ جو لڑائی ہے اس میں ایک طرف تو میاں نواز شریف صاحب شاکی نظر آتے ہیں تو زیادہ چانس اس کا نہیں ہے کہ یہ لڑائی گہری ہو سکتی ہے کیونکہ یہ مکمل خود مختاری چاہتے ہیں منڈیٹ کا آپ کو اندازہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہمارے ہاں ایک رول ہے کیونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی سکرین پہ رانا سناولہ صاحب جو ہیں وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں محسن نکوی صاحب کو اور دوسری جانب جو وزیر آزم ہیں وہ چاہتے ہیں معاملات جو ہیں وہ سلج جائیں لیکن سی ایم پنجاب جو ہیں وہ بلکل ڈٹی ہوئی ہیں اور وہ چاہ رہی ہیں کہ معاملات اسی طرح چلیں گے جس طرح ہم کہیں گے اور نواز شریف صاحب جو کہ شاکی بھی ہیں اور وہ معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کو نظر بھی آ رہا ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے منڈٹ ہے وہ کیسا ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ شاید یہ معاملات چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم چاہ رہے ہیں وہ اس طرح ہو کیونکہ اس سے پہلے ان کو سادہ اکثریت تو نہیں ملی لیکن اب مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے کہ انہوں نے جو یہ رسک اٹھایا ہے وہ اپنا انڈیپینڈنٹ اسی طرح چلیں لیکن موسیل نکوی صاحب ایسا نہیں چلنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ میں خود چلوں جس طرح میں چاہ رہا ہوں آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ چینی چائنہ کے بشندوں پر دماغا ہوئے تھا اسی طرح موسیل نکوی صاحب پہلے وہاں پہنچ گئے تھے اور بعد میں جو ہے وزیراعظم پہنچے تھے اسی طرح بہت سی چیزیں بائی پاس ہو رہی ہیں اور یہ بائی پاس ہوتی رہیں گی جب تک وہ بیٹھک نہیں ہوتی اگر وہ بیٹھک کامیاب ہو جاتی ہے تو معاملہ سلج جائیں گے ورنہ سلجیں گے نہیں سلجیں گے نہیں میاں شاہد صاحب شہداد بیٹس صاحب بیری مچ فاریو ٹائم حضور یہ فرمائے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم پنجاب ڈٹی ہوئی ہیں اور ادھر بھی جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ جو رول ہے محسن نکوی صاحب کا وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات واقعی 99% سلجنے کی طرف جا رہے ہیں یا علجنے کی طرف جا رہے ہیں شہداد بیٹس صاحب بیری صاحب شکریہ معاملات سلجنے کی بجائے علجنے جا رہے ہیں عید کے فوری بعد اٹھ کھڑکا شروع ہونے والا ہے اور اس کے لیے مکمل تیاری کر لی گئی ہے کہانی کا عصب یہ ہے کہ دو افسران کی لڑائی یہ جو راک کے ڈیرنے شولوں کو جو دبا رکھا تھا اس میں دو چنگاری آئی ہیں پہلی چنگاری آئی ہے سوہیل حساب کی جو کہ سی اینڈ ڈبلیو کے میں سیکٹری ہے اچھا یہ وہ سوہیل حساب ہیں جنہوں نے تمام محسن نکوی نے جو بڑے کام کیے ہیں پروجیکٹ کیے ہیں ارب اور روپے کے سڑکوں کے کیے ہیں ایک جال بچھا دیا ہے اس میں فرنٹ مین کے طور پر کپتان کے طور پر سوہیل حساب سامنے آئے اسی طرح پولیس کا آپ دوسری بات کریں تو علی ناصر رزوی آئی جی اسلام بات کی بات کر رہے ہیں یہ دو اشخاص ہے یہ دو اشخاص کی وجہ سے یہ کام شروع ہوا اچھا مریم نواز نے شہباز شریف کو بضابطہ خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ محسن نکوی صاحب کے کہنے پر کریں گے اور اس میں مجھے اعتماد میں لینا ضروری ہے میری مرضی اور منشاہ کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا سوال قاضی صاحب یہ ہے کہ اس وقت خبریں یہ ہیں پنجاب میں کہ جو محمد نواز شریف کے ساتھی ہیں وہ جس طرح کھل کے گفتگو کر رہے ہیں وہ محمد نواز شریف کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہو رہی ہے اور خبر بھی یہ ہے کہ عید کے فوری بات محمد نواز شریف مادل ٹاؤن میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے اور وہ اپنے جو روٹے ہوئے دوست ہیں ان کو منا کر ایک ٹیبل پر لا کر اب آپ سمجھے کہ یہ کافلہ چلنے والا ہے اب بیانیاں سامنے آنے والا ہے محمد نواز شریف کا اور وہ بیانیاں یہ ہے کہ وزارت عزمہ تو دے دی اختیارات نہیں دیے جا رہے لڑائی ہے اکازی صاحب اختیارات کی جو کہ اس وقت شباز شریف حکومت کو نہیں مل رہے ہیں اس پر نواز شریف اب کھل کے کھیلنے آ رہے ہیں اور آپ ذرا سوچیں کہ کیا محول ہوگا جب نواز شریف پنجاب سے ایک لانگ مارچ لے کے نکلے گا اور مریم نواز سیم پنجاب ہوں گی آپ ذرا ان چیزوں کو سوچیں چیک ہوگیا ہے اچھا 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 بہت سا بات ہوں میاں صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کچھ اس پر یک بھی کرنا چاہتے تھے مگر میں اتنا کہہ دوں کہ بھائی پھر جب لینا ہے کچھ کہیں اور سے عوام کی بجائے تو پھر اختیارات کا تو معاملہ یہی ہوتا ہے بہرحال آپ کے پاس کیا ہے آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے میاں صاحب کال صاحب میں بتانا چاہ رہا تھا بڑھ سا وہ بھی جو فرما رہے تھے بلکل ٹھیک ہے لیکن جو پنجاب کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مریم بی بی جو ہیں وہ دو کام چاہتی ہیں ایک تو وہ کہہ رہی ہیں کہ محسن نکوی صاحب جب وزیر علیہ پنجاب تھے نگران وزیر علیہ اور اس کے بعد جب گئے ہیں تو پنجاب میں بجٹ ہی نہیں ہے اور ان کو خرچنے کے لیے کوئی پیسے ہی نہیں مل رہے ابھی انہوں نے نیا بجٹ جو ہے وہ اس لیے پاس کروایا اور یہ بھی ان کو گصہ ہے دوسرا ان کو گصہ یہ ہے گصہ نہیں ہے اس کو مقابلہ سمجھ لیتے ہیں ابھی وفاق کے اندر جو محسن نکوی صاحب وہی کام کرنا چاہ رہے ہیں جو پنجاب میں وہ کام کر رہے تھے تو اس لیے پنجاب کی طرف سے زیادہ مضامت آرہ مضامت جو ہے وہ آ رہی ہے کہ پنجاب میں ایک تو بجٹ نہیں رہا جو کام کرنے کے ڈویلمنٹ کے کام کرنے کا بجٹ ہوتا ہے وہ نہیں رہا اور دوسرا یہ ہے کہ جو وفاق میں اگر وہی اختیارات استعمال کریں گے جو محسن نکوی صاحب نے پنجاب میں کیے ہیں تو پھر اس حکومت کی جو ہے وہ سیعت تو ختم ہو جائے گی اس حکومت کی اختیارات تو ختم ہو جائیں گے یہ ایک نہ اختیارات کی جنگ نہیں ہے یہ ساتھ ساتھ اس کے یہ ایک جو فقدان ہے وہ اعتماد کا فقدان ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے وزیر خزانہ ہے وزیر خزانہ یہ ایک طرح سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کے بہت نزدیک ترین ہیں شریف خاندان کے لیکن دوسری جانب وزیر خزانہ کو ایسی سے میں نہیں رکھا جاتا وہ کیوں نہیں رکھا جاتا وہ اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ اکثریت کی رائے کہیں اس طرح منقسم نہ ہو جائے اور وزیر خزانہ کی رائے جو ہے وہ اکثریت کی جانب میں چلی جائے کیونکہ اس میں جو ہیں بہت سی ایم ہوتے ہیں سی ایم میں ایک ہی پنجاب کا سی ایم باقی تو سی ایم دوسرے ہیں جی 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 میں آپ کی بات سکتا ہوں۔ یہ حضور یہ تو جو معاملات ہیں یہ تو کوئی اس طرف نہیں جا رہے کیونکہ جو چلن ہے اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی اتنی بڑی پارٹی ہے وہ بھی اس کے حمالات دیکھ رہے ہیں تو ان کے پاس تو زیادہ کوئی مجارٹی بھی نہیں ہے دردر سے بندے پورے پورے کر کے دیئے گئے ہیں تو یہ کیا حکومت چلائیں گے کون لوگ ان کے پیچھے نکلیں گے اور اپنی حکومت کے خلاف ہی نکل پڑیں گے قاضی صاحب تاریخ میں پہلی بار اقتصادی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ خفیہ رکھا جا رہا ہے آپ دیکھیں وزیر خزانہ کو پسند کیا جا رہا ہے یا نہیں پسند کیا جا رہا ہے ایک لمبی پنورہ بخص کھل رہا ہے سوال یہ ہے مسلمی نون کی صدارت جو ہے کیا وہ میاں محمد نواز شریف کے پاس واپس نہیں آ رہی کیا اب اس وقت بیانیاں جو ہے وہ محمد نواز شریف لے کے چلے گا اور جو لڑائی ہے وہ تو کھل کے سامنے آنے والی ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے اچھا بچہ 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 بل ناس دیکھ یا سر نو آپ کی نظر میں لڑائی بڑھ رہی ہے قاضی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں نہ صرف لڑائی بڑھے گی بلکہ شدت اختیار کرے گی اور لڑائی میں یہ جو اقیارات ہی چند ہے اس میں حصہ لینا پڑے گا اور مریم نواز انڈر دہ امریلہ آف نواز شریف شہباز شریف کو سپورٹ کریں گی اور اختیارات جو ان سے نہیں دیے جا رہے وہ ان کو واپس دلائیں گی بلکہ ٹھیک ہے مچ صاحب تینکیو ویری مچ آپ کو بہت شکریہ